اکتہ ہے ہم دوبارہ سایکھیں یہ ہے 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 یہ اوگیو اوگو بچا اوری جور ریمہ ٹوٹ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ابھی وائر دو طرح کی میں لے کے آیا تھا دو لے کے آیا تھا کلر مختلف تھے لیکن دو وائر تھی آن لائن میں نے وائر کی تھی لے کے نہیں آیا تھا ایک تو میں نے گھر باند دی اور ایک جو ہے اس گھر باند رہے ہیں اور میرے ساتھ مدد کرا رہے ہیں انسین بھائی اور انہوں نے اُلجا دیا یہ اُلج جاتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے اُلج جاتی ہے مجھ سے بھی ایسی ہوا تھا لیکن بس آرام سے آپ دوب میں کھڑے ہوکے اس کو سُلجا دیں ہاں جی ہاں جی کیا لے کیا ہے یہ مچھلی مچھلی واو یمی کی کھائیں پھر یہ مچھلی اچھا ٹھیک ہے یہ جی پٹی اتار دی ملال کی ہم نے ہاں امی جان بھی پٹی اتار دی ابھی اس کے اوپر دوائی لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں ہم نے ہم نے الحمدللہ جی ابھی ہم پھر سے اسی پل پہ ہیں اسی بند پہ ہیں جو نالا دیکھ کی ہے الحمدللہ تو ابھی میں جا رہا ہوں لازٹ ٹائم جب سے آلکوٹ گئے تھے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا تو مکرم بھائی اور مکرم بھائی ساتھ تھے تو انہوں نے بیک سے مجھے چیک کیا کہ وہ بیک لائٹ جو ہے نا انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری میری بائیک کی جو ہے نا وہ بیک لائٹ صحیح سے کام نہیں کرتی اس سے پہلے کومنٹ باکس میں مجھے کتنے کومنٹ آئے تھے کہ آپ کی گاڑی کی بیک لائٹ جو ہے وہ چل نہیں رہی لیکن تب میں نے گوھر نہیں کیا گوھر کیا تھا لیکن جب میں نے چیک کیا نا تو سوچ آن کر کے نہیں چیک کیا میں نے ایسے ہی چیک کر لیا اب مجھے نہیں پتا کبھی چل جاتی ہے کہ نہیں کیونکہ مکرم بھائی کے ساتھ جب میں نے ٹریول کیا تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کی بیک لائٹ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یا شاید ان کا دھیان نہیں کیا بیک لائٹ جب فرنٹ لائٹ آن کی جاتی ہے تو رات کو نائٹ موڈ میں جب بیک لائٹ آن رہتی ہے تو اس کی آن نہیں رہتی یہ بس تب ہی چلتی ہے جب بریک لگاتے ہیں تب یہ آن ہوتی ہے تو ابھی وہ چیک کروانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو یہ جو ڈیمر ہے یہ فلیشر جس سے آپ فلیش کرتے ہیں سامنے والے بندے کو کوئی اشارہ دینا ہو تو لائٹ تو یہ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا مطلب صحیح سے کیا اس کا سپرنگ خراب ہو گیا ہو گیا پیچھے کو آتا ہے آگے نہیں چاہتا تو اسے پھر آگے بھیجنا پڑتا ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہو گیا اس کی اوپر لیمینیشن چڑھتی ہے تو ان سے پوچھیں گے اگر اس کی اوپر لیمینیشن چڑھ جائے تو بہتر ہوگا بس اتنی کام ہے اور پیٹرول جو ہے وہ بہت کم ہے وہ بھی ڈلوائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 حضرت اللہ جی ہم پہنچ گئے ہیں میں نے شاید ویڈیو میں بتایا اس کا یہ بٹن کا مسئلہ ہے یہ چلا جاتا ہے اندر بہا نہیں آتا یہ بیک لائٹ کا مسئلہ رات کو جب فرنٹ لائٹ یہ والی آن کرتے ہیں بیک نہیں چلتی بریک لائٹ بیک لائٹ بیک لائٹ بیک لائٹ بالکل الحمدللہ ہماری گاڑی بلکل اکی ہو گیا ہے بلپ چینج ہو گیا ہے اور انہوں نے تھوڑا سا آئے لگا کے ہوا لگا کے وہ بٹن بھی صحیح کر دیا ہے بس یہ کام ختم ہو گیا بہت شکریہ سر بہت شکریہ تینکیو یہاں کی مشہور گرین ڈی ابھی پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں یہ جس کے دریئے نئی گرین ڈی آ رہی ہے اور یہ جی 150 اور اس کی یہ حال ہے میں سوچ رہا تھا ایریئے میں شاید میرے پاس سبائی ہے یہ دیکھئے ہیں میں نے کہا واہ بہت لیکن مجھ یہ نہیں بتاتا آگے سے یہ حالت ہوگی ہے اور جو ریم ٹوٹ گئے ریم ٹوٹ گیا ریم ٹوٹ گیا اونر کو چھوٹے آئے ہیں بہت سے ڈال گیا یہ گاڑی یہ ہم گیاں جانبی زونوں نے اوپر یہ کتنی احطیات رکھی اللہ معافی جائے ابھی تو نئی نہیں بھی اپلائی ٹوٹ نمبر پلیٹ بھی نہیں لگا یہ اور کدر کدر سے ٹوٹ گیا یہ یہ گاڑی ابھی صرف اور صرف 200 کلومیٹر ہی چلی گیا 300 کلومیٹر بہت پتہ نہیں کیوں کم ہے لیکن میں 300 کلومیٹر بتا لگ 315 کلومیٹر جہاں سے یہ بھی ڈیمج ہو گیا ہی ہیڈ لائٹ گئی یہ میرا ہیلمٹ سیفٹی بہت ضروری ہے جہاں سے میری آنکھیں کھل گئی دماغ بھی کھل گئے شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ٹھیک عبیر جی شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح اللہ تعالی ہاتھ ساتھ سے بچائے استغفراللہ کسی کو بھی ایسے ہاتھ ساتھ سے بچائے جس لڑکے کا اکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے نئی نئی بائک لی تھی اور دوسری کنٹری سے آیا تھا باہر سے آیا تھا ہوا یہ کہ وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جا رہا تھا اور آگے سے بندہ پیٹرول ڈلواؤ کے آ رہا تھا یہ گاڑی تیز تھی اور اچانک سے ایک دوسرے کے سامنے سامنے آ گئیں اور ویسے بھی پیٹرول جب بندہ ڈلواؤ کے نکلتا ہے وہ بھی تھوڑا تیز ہوتا ہے اور اتنا شدید حادثہ کہ ریم جو ہے الومینیم کا الومینیم کا میں نے ساؤتھ کوریا میں کام کیا ہو گئے نا تو ہلکا ہوتا ہے لیکن ہارڈ بہت ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہو گا تھا ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہوئی تھی پھر پائیدان ہوتا ہے جو ایک سائیڈ کا وہ ٹوٹا ہوا تھا اللہ معافی رہے بس اوور سپیر نہیں ہونی چاہیے خاص کر جہاں پہ آپ کو آمنہ سامنا کرنا پڑے جیسے یہ روڑی ہو گیا بھلے ہی چیزیں سامنے سے دکھ رہی ہیں اتنی زیادہ سپیر نہیں ہونی چاہیے کہ کنٹرول سے باہر ہو بلکہ بہت زیادہ رسک ہوتا ہے جب بھی بندہ ہوتا ہے روڑ پہ تو دعا پڑھ لینے چاہیے اور آیت القرصی لازمی پڑھنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ خادثات سے بچائے آمین ابھی بائیک کو دھلوا لیتے ہیں اور پھر لے کے جائیں گے ہم اس کو لیمینیشن کے لئے انشاءاللہ استغفراللہ ایک وہ میں بائیک دیکھا ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اچانک سے دھیان پڑا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی سی سی ٹی وی ہم نے آن کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ کافی رش ہو گیا ہے یارہ بائی 1122 کو کال کر دی گئی ہے تو وہ ابھی قبل کر دیتے ہیں انشاءاللہ 222 کو کال کر دیتے ہیں انشاءاللہ مردنے یہ پہ ڈیانے چاہیے ہیں مردنے یہ سکتا ہے اچھے ہمیں گئے نہ چاہے ہیں ان شرعہ خلپا ہوتا ہے نمائے انشاءاللہ بارک ایسیڈنٹ لیا آج ہے یہ اوے کے او مچہ ہے گاڑی میں نے سروس کے لئے کر دیا یہاں پہ یوں ٹرین بندہ ہے یہاں پہ اچھی ڈانکو گائی ہے الحمدللہ جی ہماری گاڑی دھول گئی ہے بgreتے والا اس ڈیک��ا الحمدللہ موسیقی 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 وہ چیک کروا دے وائٹ ٹرانسپیرٹ ہے نا اس طلاوہ اورکیڈے کلر نے بس ٹھیک یہی سہی رہ گی ٹرانسپیرٹ بلیک چنگی لگے کی زیادہ چیک کر لیتے ہیں بلیک سے بلیک بلیک نہیں ہو چاہیے ایک ہوا ہے چیک کر لچاتا دوسرے کلر صاحبہ میںیا ہے وہ کلروں میںur مروح کر Pir兩گر بلیک بلیک بینٹی اللہ بلیک 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 کر سیکارا ہے پڑے دوسرا کلر idoئے ہو جانے میں کیورک نہر نہیں مروح کر نہیں لائٹ کے لئے بلیک 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 vضر بلائٹ کیوہم اور بلیک بلیک برلیک ہوا زیادہ ہے تو بھائی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ صبح فرس ٹائم آ جائیں تو انشاءاللہ جلدی کام ختم ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے جو بکنگ تھی وہ بھی لائٹ جانے کی وجہ سے پینڈنگ پہ چلی گئیں تو اس وجہ سے ہمارا کام اگر ہوا بھی نہ تو اندھیرہ ہو جائے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ انشاءاللہ ہم صبح آئیں ایک بندہ پیچھے نہ ٹوئے بھر رہا وہاں سے تو میں اچانک گزر آیا میں نے نہیں دیکھا تو یہ مجھے پہلے سب سے پہلی نظر میں میرے ذہن میں سوال آیا کہ وہ مٹی تو ڈال رہا ہے لیکن وہ دھول بن کی اٹھ رہی ہے پھر ذہن میں اچانک آیا کہ جناب ٹوئے جتنے کھڑے جتنے گہ رہے ہیں اگر کسی بائیک کا ٹائر اس میں آ جائے تو یقیناً وہ گرے ہیں یا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو تو دھول کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نقصان سے بچت ہو جاتی ہیں تو یہ بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں کھڑے بھرنے اور کافی ہمت سے کافی مٹی انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے ماشاءاللہ حلو سر ابھی ٹاؤن کی طرف جا رہا ہوں اور ٹان میں مجھے کپڑا لینا ہے سادہ اور روہ کپڑا بینہ سلائی کے کدھر آرہے ہو بینہ سلائی ہوا بریرہ اور فاطمہ کی یونی فارم جو ہیں وہ سلائی کروانے ہیں تو مجھے سفید کپڑا چاہیے الحمدللہ جی ٹان میں پہنچ گئے ہوں جہاں سے میں نے کپڑا لینا تھا سیم میں نے اسی دکان کے آگے میں نے بریک لگائی ہے اور مکرم بھائی السلام علیکم مکرم بھائی بھی جہاں پہ ہم وہ باہر ہیں تو کپڑا الحمدللہ الحمدللہ میں نے یہ لے لیا الحمدللہ تو ابھی نکلیں گے یہاں سے گھر پہ پہنچنا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے بہت شکریہ سر الحمدللہ جی ہم نے سرویس والا گاؤں جو ہے وہ قرآن کر لیا ہے آگے بھائی مکرم کا گاؤں ہے میرے پیچھے بھائی مکرم ہے ہم نے کافی کافی ساری گپیں لگائی ہیں اور ابھی ٹائم آ گیا ہے جدا ہونے کا آگے کا سفر ہم اکیلے دائے کریں گے مکلح بھائی پیچھے رہ گیا ہیں یہاں بہت آگے نکل گئے ہیں وہ علیہ دا تھے سیپرٹ تھے اور ہم دونوں جا رہے ہیں الحمدللہ کام شام جو تھا دوسری دفعہ میں گیا ہوں کہ ٹنکی کولیمینیشن کروالوں لیکن نہیں ہو پائی رہ گئی آج بھی رہ گئی مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو یا تو بہت لیٹ ہو جاؤں گا اندھیرہ ہو جائے گا یہیں پہ یا کوئی اور سین ہونے والا ہے تو ان کی مہربانی جو دکان والے تھے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ چلے جائیں اسلام علیکم تو وہ فرس ٹائم آئے ہیں لڑکے جو ہیں وہ فریش ہوں گے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسلام علیکم یا حضرت پور پر وہ اچھے سے کام کریں گے اور آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا کیونکہ اس کے پارٹس بہت سارے حصے ہیں وہ کہہ رہے تھے سارے کھول کے ہر ایک چیز کو لیمینیشن کرواؤں گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ٹائم اچھا خاصا لگے گا تو ٹائم جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا پیچھے کوئی نہیں میرر میرے بلینک جا رہے تھے تھینکیو بہت بہت شکریہ آپ نے وہاں سے لے گئی ٹائم ساڑک کرایا بچھا رہے نہیں نہیں وہ تھے ٹائم گٹی ہو جو بھی آئی ہے ٹائم ساڑک کرایا بچھا رہے ٹائم ساڑک کرایا بچھا رہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ انشاءاللہ مل دے رہے کرو ایسا نہیں اوکے سر اللہ حافظ اور ہاں ایک بات اور میں بتاتا چلوں جتنے حادثات روڈ سائیڈ پہ ہوتی ہیں ان میں زیادہ نقصان اسلام علیکم انہی لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہوتا اور تقریبا 99% کہہ لیں لوگ انہیں ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہوتا اور پھر نقصانات کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک سر ہی تو ہے ہمارا مدر بورڈ اگر وہ خراب ہو جائے گا مین سرور تو پھر کیسے نظام چلے گا ایک سر اور ایک دل یہ دو چیزیں ہیں ہاتھ پاؤں کی چوٹ رپیر ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے سو مسئلے ہوتے ہیں لیکن سر میں لگی یا دل پہ لگی اس کا علاج ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہیلمٹ ضروری ہے اور گلوز ہر چیز جو ضروری ہے بیسک چیزیں وہ ضرور ضرور پہنی چاہیے لیکن ہیلمٹ وہ تو ضروری لازمی ہو جانا چاہیے ہر ایک کو خاص کر مین روڈ پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ہیلمٹ ہونا چاہیے اسلام علیکم جاںنا پھر سوات نہ سویرے طور چلا نہیں نہیں دس ہو پھر ہے پروگرام یہ گرمیا جتا ہوں ہاں نہیں ہاں میں بہت دس سے آنے ہیں نہ اس لئے مرگتا ہے اس لئے مرگتا ہے مرگتا ہے چنی اوڑ موڑ سے آئے گیا ہے چنی اوڑ تو اگیا ہی گیا ہے جیتے مالٹے کتو دا مشور نے سرگوڑ دے گئے گئے ہیں کوشو بھی نہیں اور اوڑ سا ہوا ہے تنا ٹائے جگہ تے حیثو جاؤں اسلام آباد رات پہ رام کرو اب مجھو پھر صبح رے جا ٹھول پروگرام ہے چلو وہ تے جان دیا آن دیا رہنا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے سر اللہ حافظ یہ تیب بھائی تھے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب بھی آپ اس سائیڈ پر نکلینا تو ہم بھی ساپ کے ساتھ جائیں گے تو میں نے اپنا پلان بتایا ہے کہ میرا پلان بن رہا ہے آپ کا ہے تو بتائیں الحمدللہ جب ہم گھر پہنچ گئے ہیں خیر کریت کے ساتھ الحمدللہ تو ابھی کھانا کھائیں گے اور مزے کریں گے ایسے ہی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کے اکیس منٹ تو بس جی آج کی وڈیو یہیں پر قتم کرتے ہیں اور اسے دعا کے ساتھ قتم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کہوں گے ایسے ایسے نہیں